قربانی ہے یہ کون کرے گا ہے قربانی تو جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہر غیر حاجی پر یہ قربانی تاقیدی مستحب ہے بہت زیادہ تاقید ہے کہ جو غیر حاجی ہو اس کے لیے مستحب ہے تاقیدی مستحب ہے کہ جانور قربان کرے کوئی بھی جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کو قربان کرے یعنی ایک فیملی کے لیے ایک جانور کافی ہو سکتا اور کوئی الگ الگ لوگ کرنا چاہیں گھر میں بہت سارے صاحب استطاعت لوگ ہیں بیٹے بھی کمارے ہیں بیٹیاں کمارے ہیں سب چاہیں الگ الگ بھی اپنے لیے قربانی کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں اور قربانی میں شراکت بھی جائز ہے قربانی میں شراکت جائز ہے خاص طور پر دو خصوصی مواقعیں ہیں جس میں قربانی میں شراکت کی خصوصیت ایک تو وہ ہے کہ جب قربانی کے لیے پیسے ہوں مگر جانوروں کی قلت ہو جانور مثلا دستیاب نہ ہوں کہ جانور ملنا رہے ہوں تو پھر مستحب ہے کہ اس کی قیمت صدقہ کی جائے اگر جانور یعنی بہت سارے دیکھیں مغربوں والے کیسے ہیں کہ جہاں پر اس طرح سے جانور دستیاب نہیں ہوتے یا کچھ حکومتی قوانین ایسے آڑے آ جاتے ہیں کہ وہ قربانی نہیں کر سکتے بہت سے ایسی اس طرح کی چیزیں تو پھر وہ ایک آپشن ان کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اگر طریقہ نہیں ہے جانور کے قربانی کا تو وہ قربانی کے پیسے صدقہ کر دیں یہ ان کے پاس ایک دوسرا حل ہے اور کتنا صدقہ کریں کہ کافی ہو جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہی کہ یہاں پر آٹھ دس ہزار سے لے کر اور آٹھ لاکھ دس لاکھ اور بیس لاکھ تک کے جانور ہوتے ہیں کتنے پیسے صدقہ کریں وہ افراد کے جن کے پاس جانور دستیاب نہیں کہ وہ پیسے موجود ہیں لیکن جانور نہیں ہے یا کچھ ایسے قوانین آڑے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے قربانی ممکن نہیں ہو پا رہی تو وہ کم سے کم رقم جو جانور کی مارکیٹ میں ہیں اس پر اکتفا کر سکتے ہیں مثلا اگر سب سے کم آٹھ ہزار کا مثلا بکرا ہے لیکن آٹھ ہزار میں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سٹیکر بکرے کا آ سکتا ہے فالی بکرہ تو آنا مشکل ہے تو اس پر اکتفا کیا جا کم سے کم رقم پر اکتفا کیا جا سکتا ہے اور اس ثواب کو حاصل کیا جا سکتا ہے ہاں البتہ اگر یہ دماغ میں رہے کہ اگر جانور دستیاب ہو اور پیسے بھی ہوں اگر جانور دستیاب ہے اور پیسے بھی ہیں ہمارے پاس تو پھر اس کے باوجود بھی ہم قربانی کرنے کے بجائے اس کے پیسے اگر صدقہ کر دیں جیسے کہ آج کل اکثر لوگ جو سو کالڈ انٹیلیکچولز ہوتے ہیں وہ اپنے بہت سارے چیزیں لے کر آتے ہیں جس پہ آگے چل کر ہم گفتو کریں گے ان کے بہت سارے اعتراضات کے اوپر کہ یہ تو فضول ایک رسم ہے اور اس کا مازاللہ اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے حاصل تو چیز غریب کی مدد کرنا ہے وہ آپ پیسے کے ذریعے کریں ابھی تو فیلال اسے کسی اور چیز کے ضرورت ہے آپ زبرستی گوشت پہنچا رہے ہیں اس کو تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسا کیا جا سکتا ہے کہ اگر قربانی کرنے کے بجائے ہم پیسے کسی غریب کو دے دیں تو یہ قربانی کا ثواب جو خصوصی طور پر عید قربان کی قربانی کا ہے یہ ثواب آپ کو نہیں دلوائے گا پیسے دینا پروردگار اس پر جانور ہی کو زبا ہوتے دیکھنا پسند کرتا جس طریقہ سے عقیقہ ہے اس میں روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ پروردگار خون بہتے دیکھنا پسند کرتا اس کی کچھ مسلحتیں ہیں یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو عقیقہ ہے ہم اس میں پیسے دے دیتے ہیں کسی بھی غریب کو اس کا اور بہت ساری چیزوں کے اندر استعمال کر لے گا نہیں وہ پیسے عام صدقہ بن جائیں گے ایک چیریٹی ہو جائے گی لیکن عقیقہ کے جو ثواب اور فائدے ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے اسی طریقے سے عید قربان پر اگر کسی نے اس کے بجائے پیسے دے کر صدقے کی طور پر کام چلانا چاہا اسے اس کا ثواب مل جائے گا لیکن عید قربان پر قربانی کا ثواب نہیں ملے گا تو یہ چیز دماغ میں رہے تو ایک تو یہ موقع تھا کہ جب جانوروں کی قلت ہو جاتی ہے اس وقت پھر یا جانور آویلیبل نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں تو اس میں شراکت بھی کرنے کی پھر اجازت مل جاتی مثلا جانور کم ہیں افراد زیادہ ہیں تو ٹھیک ہے پھر وہ جانوروں میں حصہ ڈال سکتے ہیں اس کا آگے چل کر ابھی بات آئے گی یا دوسرے ایک صورت ہے کہ قیمتیں بہت زیادہ چڑ جائیں قیمتیں تو پھر ایک ہی جانور میں کئی افراد بھی حصے ڈال سکتے ہیں یہ سب کی استعداد ختم ہو گئی اتنی زیادہ قیمتیں آسوانوں سے باتیں کر رہے ہیں تو اس میں ابھی وہ اس کی تفصیل آگے چل کر آئی